اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ہنسراج بھارت دواج نے خبر دی ہے اور وہ بول رہے ہیں کہ چیدھمرم جو ہے وہ پردھان منتری بننا چاہتے تھے تو جی جو معاملہ تھا اس میں منموہن سنگھ کی کوئی گلتی نہیں تھی خود چیدھمرم پردھان منتری بننا چاہتے تھے یہ ہنسراج بھارت دواج کا ایک بڑا بیان ہے چیدھمرم نے ڈی ایم کے کس ساتھ کیا گھوٹا لیا منموہن نے سوچ کر فیصلہ لینے کو کہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا میں خود کیابنٹ کی بیٹھک میں موجود تھا ہمارے ساتھ کانگریس کے ورش نیتا اور پورف کانون منتری اور گورنر رہے ایچ آر بھارت واج صاحب ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر جس طرح سے کانگریس نے لوگ سبا چناف میں قراری ہار جھیلی اس کے بعد بیان بازی کا دور گرم ہے ابھی حال ہی میں آپ کے ویت منتری رہ چکے پی چتمبرم صاحب کا بیان آیا ہے جو جس طرح سے تمام گھوٹا لے ہوئے اگر 2G گھوٹا لے کی بات کرے تو منموہن سنگھ کو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا ان کو بولنا چاہیے تھا کہ یہ جو سپیکٹرم ہے اس کے لائسنس رد ہونے چاہیے اور ہم کو جو ہے فرس کم فرس سر پولیسی رد کر دینی چاہیے منموہن سنگھ جو پردھان منتری تھی ان کی ذمہ داری تھی پردھان منتری نے سپسٹ کہہ دیا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو ڈیسائیڈ کرو اور اس کے بعد جو ٹیلی کوم مینسٹر ان کی جو پرپوزل آئی وہ میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس میں سپسٹ لکھا تھا کہ ٹیلی کوم مینسٹر نہیں اس کو گروپ آو مینسٹرز میں جانا چاہیے جہاں پر اس کا میتھڈ آف ڈیسپوزل ویل بی ڈیسائیڈ لیکن فینانس نے اور ٹیلی کوم نے وہ مل کے اور اس کا decision لیا اور پردان منتری virtually was not obeyed and فینانس منسٹر withdrew his objection that he should go by the old policy آپ کہہ رہے کہ پردان منتری کی بات نہیں سنی گئی تھی جو ویت منتری اور ٹیلی کوم منتری تھے دیکھئے کیبینٹ میں جو پرپوزل آتی ہیں وہ منسٹری concern سے آتی ہیں اس میں ٹیلی کوم منسٹری تھی تو مارن پہلے تھا مارن کو ہٹا کے جب راجہ آیا اس کے بعد یہ شروع ہوا تو یہ میرے پاس جب فائل آئی تو تین سیکرٹری لے کے آئے تھے تو انہوں نے مجھے بریف کیا میں تو سپیکٹرم کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا تو میں نے ان کو وہ کہنا لگے سر یہ ریونیو لوسیز ہوں گے اس میں تیس چالیس ہزار کروڑ کے تو میں نے کہا تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں ہم اس کو کیبینٹ میں بھیج دیتے ہیں تو میں نے اپنا پین نکالا اور لیکارڈ کر دیا وہ جو سپریم کورٹ میں اسی بیسز پر چلا کے موسیقی